سو ہیلو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لنکلن کمپنی کی اب تک کی سب سے امیزنگ کانسپٹ کار کے بارے میں جو ایک لیول فائف آٹونومس کار ہے اس کانسپٹ کار میں ایسے فیچرز ہیں جو شاید ہی آپ نے کسی بھی کانسپٹ کار میں دیکھے ہو جنہیں دیکھ کر آپ لٹرلی واو رییکشن دینے والے ہو اس کانسپٹ کار کا نام ہے لنکلن موڈل L100 کانسپٹ جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ فیچرزٹک لگتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا کیونکہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور اگر آپ ایسی ہی امیزنگ کانسپٹ کار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کو ریزٹ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں لنکلن موڈل L100 کانسپٹ اس کار کو سب سے پہلے آگسٹ 2022 میں پیبل بیچ پہ شو کیا گیا تھا فورڈ کمپنی کے دوارہ لنکلن کو ایکوائر کیے ہوئے سو سال پورے ہونے پر لنکلن نے اس کار کو مینفکشن کیا ہے یہ کانسپٹ کار 1922 کی لنکلن موڈل L سے انسپائرڈ ہے جو کی لنکلن کی سب سے پہلی کار تھی لنکلن کے ایکویزیشن کے بعد اسی لیے اس کار کا نام L100 ہے تو سب سے پہلے ہم اس کار کی ایکسٹیریر ڈیزائن کی بات کریں گے یہ کانسپٹ کار قریب 6 میٹرز لمبی ہے اور اس کار پہ سرائمک ٹرائی کوٹ میٹلک پینٹ کی فینشنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کار میں فرنٹ سے ریئر تک ٹرانسپیرنٹ گلاس کا یوز کیا گیا ہے اس کار کے ایکسٹیریر میں ایک دم سمودھ اور سیمپل ڈیزائن دیکھنے کو ملتی ہے گرل کی جگہ پہ لنکلن کمپنی کا لیومنس ایم 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 دیکھنے کو ملتا ہے اسی ایم ایم سے بہت ہی تھن ایلیڈی لائٹ سٹرپ نکلتی ہے جو پوری کار کو سراؤنڈ کرتی ہے اسی ایم ایم کے نیچے موڈل ایل وان ہنڈریٹ لکھا ہوا مل جاتا ہے اور اس کار میں ٹرانسپیرنٹ خود دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر ایک کرسٹل گری ہاؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک خود اورنامنٹ ہے جگوار کمپنی کی طرح آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں گری ہاؤنڈ ایک ڈاگ بریڈ ہوتی ہے ایرو ڈائنمک پرپس کے لیے اس کرسٹل گری ہاؤنڈ کو خود کے اندر پلیس کیا گیا ہے جو میوزیوم میں رکھا گوا کوئی انٹیک پیس جیسا لگتا ہے اس خود کے اراؤنڈ یہ ایلیڈی لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک ہیڈ لائٹ کی طرح کام کرتی ہے اس کار میں ہی سکس سپوکس لومینس کورڈ ویلز دیکھنے کو ملتے ہیں جو چارجنگ کی سپیڈ کو بتاتے ہیں اور نائٹ کے ٹائم تو یہ ویلز گلو کرتے ہیں جو بہت زیادہ بیوٹیفل لگتے ہیں ڈیزائنرز نے اس کار کی ریئر کو فاسٹ ویک اور ڈیکٹیل ڈیزائن دیا ہے جس کو لنکل کے ٹیل کہتی ہے اور اس کار کی پیچھے ایلومینیٹنگ لنکل لکھا ہوا ملتا ہے جو بلیک کلر پہ بہت زیادہ بیوٹیفل لگتا ہے اب ہم اس کار کے انٹیریر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں اب آپ اس کانسپٹ کار کے امیزنگ فیچرز کو دیکھنے والے ہو جنہیں دیکھ کر آپ بھی کریں گے اس کانسپٹ کار کے فیچرز کو ایکسپلور کرنے کے لیے ڈور پہ ہاتھ سے سوائپ کرنا ہوتا ہے جیسے ہی سوائپ کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کار کے ڈورز امیزنگ طریقے سے اوپن ہونے لگتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ آسون لگتے ہیں انڈورز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کار حق کرنا چاہتی ہے جو کی one of the most amazing features میں سے ایک ہے جیسے ہی یہ ڈورز اوپن ہوتے ہیں بہت زیادہ amazing interior دیکھنے کو ملتا ہے اس کار میں digital floor دیکھنے کو ملتی ہے جو کی اس کار کا سب سے amazing feature ہے یہ دنیا کی پہلی کار ہے جس میں ایسی کوئی digital floor دی گئی ہے اس floor پہ کچھ بھی پلی کیا جا سکتا ہے جیسے ocean ویڈیوز forest ویڈیوز constellation ویڈیوز ایٹسیکٹرہ جو پورے کار کے ambience کو change کر دیتی ہے اس کار میں ایک flat screen دیکھنے کو ملتی ہے جس کو Lincoln chess board کہتا ہے اس screen کے ذریعے کار کے سارے features کو assist کیا جا سکتا ہے level 5 autonomous concept کار ہونے کے باوجود بھی اس کار کو steering سے بھی drive کیا جا سکتا ہے اس concept کار میں ایک toy car دیکھنے کو ملتی ہے اسی toy car کے ذریعے اس کار کو control کیا جا سکتا ہے اس toy car کو Lincoln chess piece کہتا ہے اس toy car کو chess board کے اوپر slide کر کے کار کو turn کیا جا سکتا ہے اور تو اور destination کو بھی set کیا جا سکتا ہے یہ toy car as a steering کام کرتی ہے جو steering کے ساری functions کو accomplish کرتی ہے this is the first car in this world جو ایسے کسی toy car سے control کی جا سکتی ہے اس concept کار کی seats کو بنانے میں animal free materials کا use کیا گیا ہے ان seats کو بنانے کے لیے recycled suede کا use کیا گیا ہے اس کار کی front seats کی direction change کی جا سکتی ہے ضرورت پڑھنے پر یہ seat front facing سے rear facing ہو جاتی ہے اور جو یہ transparent roof ہے وہ ضرورت پڑھنے پر آپیک ہو جاتی ہے اس کار کے interior environment کو preference کے according change کیا جا سکتا ہے فیلحال Lincoln نے اس concept کار کے performance specs کو reveal نہیں کیا ہے سو نے میں آ رہا ہے کہ اس کار میں advanced solid state battery دی جائے گی جو بہت زیادہ power اور range provide کری so that's it for this video i hope you enjoyed this video ہمیں اپنے views comment کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری videos پسند آتی ہیں تو ہمارے channel کو subscribe کریے گا so see you in the next video